ممبئی پالک سنگر سمیتی کی اور سے ممبئی پترکار سنگ میں پریس کانفرنس کا یوجن کیا گیا جس میں اپادی اکس راجن گھاگ نے سکشن سنستانوں اور سرکار پر ملی بھگت کا عروف لگایا ہے ممبئی پالک سمیتی کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مل کر بچوں کی فیچر کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں سرکار نے اگر فیس مارک پرنے کا جلدی نیرنے نہیں لیا تو وہ جلد بھرنا پردشن کیا جائے گا سرکار نے بتایا تھا کہ 15 ڈک کے ڈسکاؤنٹ دے دیں گے سکل میں ایسے نہیں کر کے کیونکہ اگر کوئی 85% بھر سکتا ہے تو 15 ڈک کے کیوں نہیں بھرے تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی سکول فیس جو بھر نہیں سکتے ان کو پوری طرح 100% ماب کی جائے سکول فیس جو بھر سکتے ہیں ان کو سکول فیس کے عروف ٹرانسپورٹ کی ہو ڈیولپمنٹ چارجز ہو ایسے بہت سارے چارجز ہوتے ہیں پی ٹی ای میٹنگ چارجز رہتے ہیں وہ چارجز نہ لے کے صرف شائکشنک شول کا ایجوکیشن فیس ہی لی جائے یہ ہماری مانگے ہیں اسی ٹائم میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے لیے ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ وائی کی سینٹرز اوپن کرے جہاں جہاں پیرنٹس کو تکلیف ہے ان کی تکلیف سن لے اور اس پر سولیشن دے جب آندولن ہوگا تو مومبئی میں ہوگا شاید آزان مہدان میں ہوگا ہو سکتا ہے شاید اتنے پالت رستے پر آج ہے اتنے بچے ودیارتی رستے پائے کہ یہ مومبئی بند کر دے ہم بنانتی کرتے ہیں آپ کے مادیم سے سرکار کہ یہ وقت آنے نہیں دے اور اس پر جلد سے جلد ہمیں سولیشن دے جیسا مراتہ کنانتی مرچہ نکلا ویسا پالک مرچہ نکل جائے گا اور وہ مومبئی نہیں اور 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 مہارشتر کے اندر نکل جائے گا ہمارا آن لائن بندے والے دو بچے ہیں لیکن ہم لوگوں کو ساسیدہ ساتھا میر دے دیا کہ جب تک آپ فی پہ نہیں کرو گے ہم آن لائن میں کچھ نہیں سہولیہ دے سکتے آپ کو ایک پل سا بھی ریڈیکشن نہیں کرنے والے ہمارے پاتھ کتنے پیلنٹس نے مانگل ستھر تک بیچ دیا ہے بٹ ان کو کوئی فرق نہیں بڑھ رہا چاہے جیسے بڑھو اب اس میں سے بہت سارے پیلنٹس سوچ رہے کہ بی ایم سی سکول میں ہم لوگ ادویشن لے لیں گے تو ویل این بھول بٹ ہمارا تارگیٹ تو یہ نہیں تھا جب ہم نے پرائیویٹ میں ڈالا جب ہمارا سیچوئیشن اچھا تھا پر آج ہمارا سیچوئیشن ہے اگل سکول نے دی تو گورمنٹ نے تو ہم کو سپورٹ تھوڑا تو کرنا چاہیے لیکن کوئی بھی ہمارے ساتھ آنے ہی رہا ہے تو ہم لوگ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہم لوگ کی بات جھرہا گورمنٹ تک پہ چاہیے اور جو گھاگ ساپ نے بلا ہم ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ ہماری بات سن رہے ہیں اور کسی نے ہمارے بات سن رہے ہیں پی کیا پی ٹی اے کا پچاس اٹھ پی نہیں کیا پھر وہ اس کا آن لائن بلاک کر کے رکھا اس نے بولا پچاس اٹھ پہلے پی کرو پی ٹی اے کا پھر آپ کا چالوں کریں گے جو کی پی ٹی اے کی نہ کوئی میٹنگ ہوتے نہ کچھ بھی میں پی ٹی اے مامر تھی پہ ہم سے کوئی بھی ڈسکشن نہیں کیا فی بڑھانی کی سمدر میں کچھ بھی بلا نہیں اور فی بڑھا دیا اور بار میں آن کو بلتے کی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو پچاس روپے کیوں نے اس کا بلاک کیا ہے اس کا چالوں بھی نہیں کیا مہاراشتری نے بلکہ پورے دیش میں بچے جونج رہے ہیں پڑھائی کے بغیر آن لائن پڑھائی نہ صحیح سے ڈھنگ سے ہو رہی ہے مہاراشتری سرکاری نے بلکہ پورے دیش کی سرکار کو چاہیے کہ اس تعلیم کے اوپر اس پر جل سے جلنے لے گریبوں کے دوڑوں کے بچوں کے فیس بھلنے کی طاقت نہیں ہے بچوں کے پیرنس کو ان کی فیس کو ماف کیا جائے اور نیمی تو اگر سرکار اس پر پیستہ نہیں کرے گی تو فیدر ناپر دیشن کا سامنا کرنا پڑے گا